ہریادہ بورڈ نے اکتوبر دو ہزار تیس میں دسویں کقصہ کے ریگولر اور اوپن کے چھاتروں کے ری اپیئر اور سی ٹی پی کے ایگزام لیے تھے اور آج ہریادہ بورڈ نے اس کا ریزلٹ جاری کر دیا ہے جو ریزلٹ رہا ہے ریگولر کے چھاتروں کا ان کا ریزلٹ ہے اکتالیس پوائنٹ دس پرتیسٹ اور جو اوپن کے چھاتر ہے ان کا ریزلٹ بہت ہی خراب ہے چھبیس پوائنٹ چھاسٹ پرتیسٹ کےول ریزلٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے باقی کے جو چ کمپارٹمنٹ ہے اور کمپارٹمنٹ کے جو فارم ہے بہت جلدی ہریادہ بورڈ کی سائٹ پر نکلنے والے ہیں جیسے ہی فارم آئیں گے میں آپ کو انفرم کر دوں گا اور ری اپیئر اور ری چیکنگ کے جو فارم ہے وہ کل یا پرسو تک آ جائیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنا ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو گوگل میں جانا ہے اور ایچ بی ایس ای ٹائپ کر کے سرچ کرنا ہے جیسے کی میں نے پہلے یہاں پر سرچ کیا تھا تو اس کے اوپر کلک کر د گے تو آپ کے سامنے جو ہے سرچ ریزلٹ آ جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے بورڈ آف سکول ایجوکیسن ہریانہ بیوانی اس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد پھر مین ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہریانہ بورڈ کی جو مین ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہوگے آپ کے سامنے آجے گے اور یہاں پر سکرول کرتے ہوئے نیچے کی طرف جائیں اگر کمپیوٹر کی سکرین پر ہے تو آپ کو اوپسن نیچے کی طرف دکھائی دے گا اگر م کے بعد آپ کو دو اوپسن دکھائی دیں گے ایک تو یہ ہے سیکنڈری ایچ او ایس یعنی کی اوپن والے یعنی جن کا ریزلٹ اوپن سے ہے وہ اوپن والے اس لنک کے اوپر کلک کریں گے اور جن کا ریزلٹ ریگولر سے ہے وہ نیچے والے کے اوپر سیکنڈری اکیڈمیک ریزلٹ آف ایجام اکتوبر دو ہزار تیز تو جو اوپن کا ہے یا پھر ریگولر کا ہے دونوں کے لیے الگ الگ اوپسن دیے گئے ہیں تو میں جو ریگولر والے ہیں اس اوپسن کے او پی جا جائے گا اور یہاں پر کچھ انفورمیشن مانگی جائے گی یہاں پر نوٹ کریں آئیدر رول نمبر اور ریجسٹریسن نمبر یعنی کی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو آپ کا کام چل جائے گا یعنی کی آپ اوپن کر سکتے ہیں اپنا ریزلٹ یا تو رول نمبر سے اوپن کر سکتے ہیں یا پھر ریجسٹریسن نمبر سے ریجسٹریسن نمبر جب آپ نے فارم بھرا ہوگا تو اس ٹائم پر فارم کے اوپر ریجسٹریسن نمبر جو ہے لکھا ہوگا تو یہ یہاں پر آپ کو رول نمبر ڈالنا ہے اور صرف رول نمبر ڈال کے اور نیچے سرچ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ کیپچہ آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا صرف صرف رول نمبر ڈالنا ہے اور یہ کیپچا یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور سرچ ریزلٹ کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس رول نمبر نہیں ہے تو آپ رجیسٹریشن نمبر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ پر رجیسٹریشن نمبر ڈالیں اور نیچے جو کیپچا ہے اس کیپچا کو یہاں پر ٹائپ کریں اور سرچ ریزلٹ کے اوپر کلک کر دیں اور اگر آپ کے پاس رول نمبر بھی نہیں ہے اور رجیسٹریشن نمبر بھی نہیں ہے تو آپ اپنے نام سے بھی جو ہے ریجلٹ ڈونڈ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے مدر نیم لکھنا ہے اور دھیان رکھنا ہے اس چیز کا کہ جو سپیلنگ آپ کے سکول ریکورڈ میں ہے یا پھر آپ کے فارم میں ہے اوپن کے جو چھاتر ہیں وہی انفورمیشن یہاں پر ڈالنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیپسہ ٹائپ کرنا ہے اور سرچ ریجلٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی سرچ ریجلٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کا ریجلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا